بسم اللہ الرحمن الرحیم مینجمنٹ اکاؤنٹنگ ڈیسیزن میکنگ کے لیکچر سیریز میں یہ ہمارا آج ٹویلتھ لیکچر ہے آج کے لیکچر میں ہم لوگ اپنے پریویس ٹاپٹک ایکٹیویٹی بیسٹ کاؤسٹنگ کو ہی کانٹینیو کریں گے اور جو چیزیں ہمارے پریویس لیکچر میں ابھی باقی رہ گئی تھی ہم لوگ اس کو جو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے آج ہم لوگ ڈیفرنٹ لیول آف ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایکسرسائز کو لے کے آپ لوگوں کو ڈیفرنٹ لیول آف ایکٹیویٹیز ان این اورگنیزیشنز کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اس کے علاوہ ہم لوگ ایکٹیویٹی بیسٹ کاؤسٹنگ اور ٹریڈیشنل کاؤسٹنگ سسٹم کے تحت پروفٹ مارجنز میں جو ڈیفرنسز آتے ہیں ان کو ہم لوگ ایک نومیریکل پرابلمز کو لے کے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ہم لوگ ان کے جو پروفٹ میں ڈیفرنسز کی جو ریزنز ہو سکتی ہیں اور جو ایکٹیویٹی کے اوپر جو قویسٹنز آتے ہیں ان ٹریڈیشنل کاؤسٹنگ سسٹم اور ایکٹیویٹی بیسٹ کاؤسٹنگ اس کو کس طریقے سے کور کرتی ہے اور کیسے ہماری پروفٹی بیلٹی کو اور پروفٹ مارجنز کو ایکٹیویٹ کرتی ہے اس کے اوپر ہم لوگ جو ہے وہ ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے آپ لوگ جو ہے وہ میرے ساتھ رہیے گا مینجمنٹ اکاؤنٹنگ ڈسیئن میکنگ کے اوپر میرے پریویس لیکچرز کی ویڈیو آلیڈی موجود ہیں آپ ان تمام ویڈیوز کو میرے چینل پہ ایکسیس کر سکتے ہیں اور ان کو ریوائز کرنے کے لیے ان کو دیکھ سکتے ہیں مزید انفومیٹیو اور کنسیپچول ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ ٹائملی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں اور آپ کوئی بھی آنے والی ایکٹیوٹی مس نہ کر پائیں میں اپنی فارمل ڈسکشن سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ جو ہے وہ سلائیڈز شیئر کرتا ہوں اور ہم لوگ جو ہے وہ اپنے ٹاپکس کو کانٹینیو کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جب ہم ایکٹیوٹی ڈرائیورز کی ٹائپس کی بات کرتے ہیں ٹرڈیشنل کاؤس سسٹم یوزیلی بیسٹ آن والیم میئرز سیچ ایز ڈائریکٹ لیبر آرز مشین آرز تو ایلوکیٹ اوورہیڈ کاؤس تو دا پرودکٹس جب ہم لوگوں نے پرودکٹس میں کاؤس کو ایلوکیٹ کرنا ہوتا ہے یا ہم نے سائن کرنا ہوتا ہے ایف او ایچ یا اوورہیڈ کاؤس کو تو دا پرودکٹس اور دا یونٹس تو اس کے لیے ٹرڈیشنل کاؤس سسٹم کے اندر ہم لوگ والیم بیسٹ میئرز یوز کرتے ہیں اور والیم بیسٹ میئرز کیا ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ مشین آرز یا لیبر آرز کا نام دیتے ہیں یا نمبر آف یونٹس کہہ سکتے ہیں ویچ 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 بیسٹ آن والیم جو کہ والیم پہ بیسٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے نمبر آف یونٹس کے بڑھنے سے جو بھی بڑھیں گی جیسے اگر پرودکشن زیادہ ہوگی نمبر آف یونٹس زیادہ بنیں گے تو ڈائریکٹ لیبر آرز بھی زیادہ ہوں گے یا پھر مشین آرز بھی زیادہ ہوں گے تو یہ کیا ہیں بیسکلی والیم ڈرائیورز ہیں لیکن جب ہم لوگ ایکٹویٹی بیسٹ کاؤسٹنگ کی بات کرتے ہیں پرودکشن is not based on والیم بیسٹ میئرز and we do not calculate unit cost on the basis of والیم بیسٹ میئرز so activity based costing define five level of activities at largely which do not based on the volume of unit produced جو normally جو ہے وہ ہمارے activity based costing میں ہم لوگ پانچ لیول کی activities define کرتے ہیں there are five types of level of activities جو کہ والیم بیسٹ یا unit produced پہ بیسٹ نہیں کر رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ non-volیم میئرز کو استعمال کرتے ہیں اور ہم اور ہم activity based costing کو اس میں جو ہے وہ activity based costing کو استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہم لوگ level of activity کہتے ہیں وہ ہوتا ہے جو unit level of activity when a cost is allocated on a unit level ایسی cost جو کہ ہم unit level کے اوپر جا کے allocation کر سکتے ہیں ان کو ہم لوگ unit level activities کہتے ہیں for example ہم یہ کہتے ہیں جی کہ کچھ cost ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم ہر ایک product کے unit کے اوپر allocate کر سکتے ہیں جیسے ہم لوگ نے کہا material کی cost ہے وہ ہم لوگ ہر ایک unit پہ define کر سکتے ہیں جیسے ہم لوگ machining cost ہے اس کو ہم لوگ ہر ایک unit کے اوپر جو ہے وہ allocate کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی cost ہو سکتی ہیں جو کہ ہم لوگ ہر ایک unit کے اوپر allocate کر سکتے ہیں اس کو ہم لوگ unit level activities کہیں گے تو اب جب ہم لوگ اس کی جو ہے وہ further numericals کریں گے تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا examples کے ساتھ کہ unit level of activities کیا ہو سکتی ہیں جیسے میں نے آپ سے یہ کہا کہ number of units پہ جو base کر رہی ہوتی ہیں اور ان کی ہر ایک number of units کے اوپر ہم لوگ par unit cost calculate کر سکیں اس کو ہم لوگ unit level activity کہیں گے اور ایسی activities کی cost جو کہ ہم ہر ایک unit کے اوپر rate calculate کر سکیں اور unit کے اوپر allocate کر سکیں اب کچھ cost ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم unit level کے اوپر allocate نہیں کر سکتے ہیں ہم ان کی exact calculation جو ہے وہ unit level پہ جا کے نہیں کر سکتے ہیں ان کو ہم لوگ batch level activities کہتے ہیں اس کی سب سے بڑی example جو ہے وہ set up cost ہوتی ہے جب آپ لوگ set up cost کو آپ دیکھتے ہیں تو وہ normally جو ہوتا ہے وہ ایک set up جو ہے وہ multiple units کے لیے لگایا جاتا ہے for example اگر آپ لوگوں نے bakery کی example لے لیتے ہیں تو bakery کے اندر ہم لوگ ایک وقت میں جو ہے وہ oven کے اندر جو ہے وہ multiple 500 600 breads جو ہوتی ہیں وہ ایک ہی وقت میں ہم bake کرتے ہیں یا اس طرح سے کہہ لیں کہ اگر ہم bakery کے اندر ایک 500 breads کا جو ہے دو اکٹھا ایک ہی صورت میں ایک ہی وقت میں بناتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہر ایک unit کے اوپر ایک مزدور نے کتنا کام کیا ہے ہر ایک unit کے اوپر جو ہے وہ set up cost کتنی آئی ہے تو اس لیے ہم لوگ اس کی unit level کے اوپر جا کر calculations نہیں کر سکتے ہیں تو اس کو ہم لوگ پھر batch level cost driver ہوتے ہیں پھر اس کے بعد آ جاتا ہے یہ product level پھر ہم لوگ جو ہے وہ product level کے اوپر cost جا کے کچھ allocations کر سکتے ہیں اور ہم اس سے نیچے جو ہے وہ cost کی allocation جو ہے وہ ہمارے لیے problem ہو سکتی ہے وہ ہم لوگ اس کو exactly allocate نہیں کر سکتے ہیں نہ ہی batch کے اوپر جا کے اور نہ ہی unit level کے اوپر جا کے تو اس کی جو سب سے بڑی example ہوتی ہے وہ ہوتی ہے designing cost designing cost ہوتی ہے یا جس کو ہم لوگ designs number of designs بولتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں وہ ہماری جو ہے وہ product level activity ہوتی ہے ہم یہ کہتے ہیں جی ایک product کے لیے ہم نے چھے design بنائے ہیں پورے سال کے اندر اور اس کے اوپر جو ہے وہ کتنی salaries لگی ہیں کتنی اس کے پر cost لگی ہیں تو اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ ایک design کی cost ہم نے ایک batch پہ کتنی ڈالنی ہے یا ایک unit کے اوپر ہم نے کتنی allocate کرنی ہے یہ ہمارے لیے calculate کرنا مشکل ہو جاتا ہوتا ہے تو اس لیے ہم لوگ ہر ایک activity level بھی define کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اس کی allocation کو ہیں جیسے ہم لوگ نے کہا shipping cost ہے تو ہم نے کہا shipments جو ہوتی ہے number of shipments وہ ایک customer کے لیے جو different ہو سکتی ہیں ایک customer کو ہم زیادہ کر دیتے ہیں ایک کو ہم کم کرتے ہیں number of units customer different ہوسکتے ہیں ایک customer جو different products منگوار ہوتا ہے ہمیں نہیں جن calculate کرنے کے لیے صرف اس کے customer کو charge کر سکتے ہیں تو اس لئے ہم لوگ ایک نیا level بھی define کرنے کی ضرورت ہوتی ہے پھر اس کے بعد آخری level ہوتا ہے جو سب سے highest level ہے that is organizational sustaining activities اور کچھ activities ایسی ہوتی ہیں جن کی ہم لوگ allocation نا تو جیسے head office کی cost ہے head office کی cost یا CEO کی جو تنخواہ ہے وہ ہماری کیا ہو سکتی ہے organizational sustaining activities ہیں جیسے ہم نے کہا CEO جو ہمیں یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ ہر ایک customer کو کیا service دے رہا ہے یا ہر ایک product کے جو number of units ہیں ان کو کیا سرویس جو allocate ہو سکتی ہے جیسے head office میں بیٹھ ہوئے machinery ہے جیسے office میں بیٹھ ہوئے جو personals ہیں وہ کام کر رہے ہیں تو ان کی جو cost ہے وہ نچلے level کی اوپر جو ہم traceable نہیں بنا سکتے ہیں ہم trace نہیں کر سکتے ہیں اس cost کو organizational sustaining activities cost وہ کسی بھی طرح سے کسی بھی level کی اوپر allocate یا trace نہیں ہو سکتے ہیں اس لئے ABC activity based costing وہ اس cost کو جو ہماری profitability کی ہم calculations کرتے ہیں تو اس میں یہ consider نہیں کرتی ہے اس لئے آپ یاد رکھیں جو سب سے بڑا دائرہ ہے وہ organizational level sustaining activities ہوتی ہیں اس سے نیچے جو level کی اف activities ہوتی ہیں جو ان کو ہم accurately define کر سکتے ہیں allocate کر سکتے ہیں وہ customer level کے اوپر ہوتی ہیں وہ ہر number of customers کے اوپر جا سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم جو different products بیچ رہے ہوتے ہیں یا design کر رہے ہوتے ہیں یا ان کی research and development کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر product level activities ہوتی ہیں اور ان کو ہم لوگ اس سے نیچے level کے اوپر allocate نہیں کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد کچھ batch level کی activities ہوتی ہیں تو جو ہم batch level تک تو ہم allocate کر سکتے ہیں لیکن اس سے نیچے ہم unit level کے اوپر نہیں جا سکتے ہیں جیسے میں نے آپ example دی ہے کہ set up cost ہوتی ہے تو set up cost number of set ups پر تو ہم divide کر سکتے ہیں لیکن number of units کے اوپر divide نہیں کر سکتے ہیں اور ان کو ہم لوگ ایک set کے اوپر کتنی set up کی cost ہے وہ ہم estimate تو کر سکتے ہیں لیکن accurately trace نہیں کر سکتے ہیں اور جو سب سے نچلا level of unit activity ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں unit level activity جو ہر ایک product کے unit کے اوپر allocation ہو سکتی ہے traceability ہو سکتی ہے اس طرح کی cost کو ہم لوگ unit level activity costs کہتے ہیں اور اس طرح کی activities کو unit level activities کہتے ہیں جیسے جیسے میں نے یہ کہا کہ جو production کی costs ہوتی ہیں جیسے set up جو ہے وہ بیچ لیول پہ ہو سکتی ہے جیسے designing costs جو ہے وہ product لیول پہ ہو سکتی ہے ریسرچ and development product level پہ ہو سکتی ہے جیسے shipping costs جو ہیں وہ customer level پہ ہو سکتی ہیں جس میں number of products number of shipments ہو سکتی ہیں اور CEO کی یا head office کی جو cost organizational sustaining activities ہو سکتی ہیں so these are the five levels of activities in activity based costing اور انہی levels کو ہم لوگ use کر کے ہم here we have an exercise to understand the different level of activities in an organization this is exercise 7-6 from managerial accounting by garrison nareen 15th edition in which we will try to understand the cost hierarchy and the level of activities in an activity based organization CD express incorporation provide cd duplicating services to software companies cd express incorporation جو ایک company ہے وہ software companies کو cd duplicate کر کے دیتی ہے so a number of activities carried out cd express are listed below اور جو activities cd express perform کرتا ہے اپنی organization میں انہیں وہ ہمیں given ہیں یہ different activities ہیں اے سے لے کے آئے تک اور ہم کرنا کیا ہے we have to classify each of the activities above as either unit level ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو activities ہیں a سے لے کے ہیں جو بھئی آپ لوگوں کو میں نے سمجھانے کی کوشش کرتے کرتے ہوئے کہ ایک order جو ہے بہت بڑی number of cds کے اوپر ہے جس کو ہم لوگ different batches میں break down کر سکتے ہیں different batches میں distribute کر سکتے ہیں اب ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ ہماری جو different activities ہیں وہ کون سے level کی activities ہیں جو ہم نے یہاں پہ mention کی ہوئی ہے number one sales representatives periodic visits to customers to keep them informed about the services provided by cd express sales representatives جو ہیں وہ periodic visits کرتے ہیں اپنے جو بھی customers ہوتے ہیں تاکہ وہ بتا سکے کہ cd express جو ہے وہ کیا کیا کام کرتا ہے اور ان کو کیا services provide کرتا ہے سو جو وہ آسانی سے allocate کر سکتے ہیں trace کر سکتے ہیں تو basically یاد رکھئے گا level of activity means to what level we can make a cost traceable ہم ایک cost کو کس حد تک traceable بنا سکتے ہیں اور accurately allocate کر سکتے ہیں ایک unit کے اوپر ایک batch کے اوپر ایک customer کے اوپر تو وہ جو easily اور conveniently traceable بنانے کا جو ایک concept ہے اسی کو ہی ہم لوگ level of activity کے دیفائن کرتے ہوئے ذہن میں رکھتے ہیں تو جو ہماری یہ والی cost ہوں گی جس میں وہ جو sales representatives کی cost ہے یا sales representative کے visits ہیں یا ان کی traveling cost ہے یہ ساری کسالی sales representative کے visits کی cost ہے اور وہ ہم per customer calculate کر سکتے ہیں easily کہ ایک customer کو جتنے visits کی ہوں گے اس حساب سے ہم لوگ اس customer کو واری cost assign کر سکتے ہیں چارج کر سکتے ہیں تو اس لحاظ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ customer level activity ہے mean we can have per customer cost but we cannot have تو ہم ان کی accurate allocation to orders possible نہیں بنا سکتے ہیں ہم traceable نہیں کر سکتے ہیں کہ ان visits میں سے ایک particular order کے ہم کتنی cost چارج کریں گے تو that would be difficult that would be you must say estimated but accurately جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے جو visits ہیں وہ ایک customer کو ہم نے کتنے visits کیے ہیں اس لیے ہم لوگ اس کو ہم customer level activity میں جا کے لکھ سکتے ہیں اس لیے ہم لوگ جب ایک ایسی cost ہے جو کہ ہم per customer easily calculate کر سکیں تو اس کو customer level activity cost کہیں کھلائے گی اوکی ordering labels from the printer for a particular cd ایک particular cd کے لیے ہم نے printer کو order place کیا ہے labels کے لیے اب جتنے software کی cd بنے گی اتنے ہمیں کیا کرنا پڑیں گے labels print کرانا پڑیں گے تو ہمارے لیے ایک cd ایک product ہے اس لیے ہم لوگ اس کو کیا کہیں گے جتنی different software کی cds بنے گی اتنے ہمارے different products بنیں گے پچھلی ہم لوگ یہ کہیں گے کہ یہ والی جو بھی ہے یہ ہماری product level activity ہے جیسے ہم نے یہاں پہ number 3 پہ level تو یہ ہم نے چکے ایک duplicate cd بنانی ہے ہر ایک software کے لیے تو جو software کے لیے ہم cd بنائیں گے اس کے لیے پھر ہمیں ہر ایک label design کرنا پڑے گا ہر ایک کی لیبل کی printing کرانا پڑے گی تو وہ ہم لوگ جتنی بھی software کی cds کے different versions بنائیں گے وہ ہمارے لیے ایک اتنی products ہوں گی ہماری تو وہ ہماری product level activity ہے اس میں multiple batches ہو سکتے ہیں اس میں multiple units ہو سکتے ہیں تو ان کے اوپر جا کے ہم لوگ یہ ویلی cost accurately trace نہیں کر سکتے ہیں ہم کس level تک اس کو trace کر سکتے ہیں تو کو کیا کہیں گے product level activity کہیں گے setting up the cd duplicate machine to make copies from a particular master cd master cd سے ہم نے duplicate cd بنانے کے لیے ایک set up لگایا ہے اب اس میں ہم لوگ ایک سے زیادہ cd ایک ہی وقت میں print کر لیں گے یا copy کر لیں گے یا duplicate بنا کی example لی تھی تو bakery میں ہم لوگ نے ایک ہی وقت میں تمام بریڈ جو ہیں وہ اون میں رکھ دی تھی تو ایک ہی وقت میں وہ بیک ہو کے نکلتی ہیں تو ایک ہی process ایک simultaneously ایک ہی وقت میں ہو رہا ہوتا ہے ہر units کے اوپر تو یہ ایک بیچ بنتا ہے تو اس لئے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو setup cost ہے جس کو ہم لوگ نے ایک master cd بنانے کے لیے ہم نے duplicating machine کے اندر جو cds کو set لگایا ہے یہ ہماری کیا ہے batch level activity ہے کیونکہ ہم ان کی par batch تو calculate کر سکتے ہیں لیکن ایک batch کے اندر کتنی رہا ہے یہ ہم calculate نہیں کر پاتے ہیں easily we can but we have to make more accurate calculations لیکن easily ہم لوگ اس کو batch level کی اوپر calculate کر سکتے ہیں accurately تو اس لئے ہم لوگ اس کو batch level activity کا نام دیتے ہیں so this cost is calculated at batch level per setup cost ہم نکال سکتے ہیں اس لئے ہم لوگ اس کو batch level activity کا نام دیتے ہیں loading the automatic labeling machine with labels for a particular CD ایک particular CD کے لئے ہم لوگ نے automatic labeling machine میں کیا کیے ہیں labels upload کیے ہیں اب وہ جو مزدور ہے جو label اس کے اندر ڈال رہا ہے یا load کر رہا ہے تو اس کی ظاہرہ تنخواہ ہے یا اس کی جو time لگ رہا ہے یا اس machine کو جو ہم لوگوں نے set up لگا ہے تو یہ بھی کیا ہے basically batch level activity ہے کیونکہ ہم ایک ہی وقت میں وہ والی تمام کی تمام CD کے اوپر کیا کر رہے ہیں labels لگانے کے لیے set up لگا رہی ہیں تو جب ہم لوگ اس طرح کی activity perform کرتے ہیں جو loading جو labels ہوں گے وہ اس میں ہم لوگ ڈالتے ہیں جو labels اس کے اوپر لگیں گے وہ ظاہر ہے ہر ایک CD کا material ہوگا تو وہ material cost میں count ہو جائے گا لیکن اس کو set کرنے کی جو cost ہے جس میں وہ setting کرنے والے جو labor ہے اس کی cost ہو سکتی ہے یا اس کے علاوہ جو machine ہے اس کی processing cost ہو سکتی ہے تو وہ تمام کی تمام جو ہے وہ چونکہ ایک سے زیادہ units کے اوپر ایک ہی وقت میں کام ہو into respective plastic cases prior to shipping shipping سے پہلے ہم لوگ پلاسٹک کی پیلیوں میں پیک کرتے ہیں اب چونکہ ہم ہر ایک cd کو visually دیکھتے ہیں inspect کرتے ہیں تو یہ ہر ایک unit پہ یہ والا کام ہو رہا ہے تو اس لیے ہم لوگ اس کو کیا کہیں unit level activity کا نام دیں گے تو یہ والی جو activity ہے ای کے اوپر یہ ہماری unit level activity ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں preparation of the shipping documents for order ہم نے ایک shipping document جو ہے وہ ایک order کے اوپر اس کو کیا ہے ان کو بھیجا ہے customers کو تو چونکہ یہ ایک order کے لیے ہے اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ایک order جو ہے duplicate cd کا یہ ہماری ایک product بنے گی اس لیے ہم لوگ جو shipping اور document بنائیں گے ایک order کے لیے that would be our product level activity ہم لوگ یہاں پہ ایک software package بنا رہے ہیں cd بنا رہے ہیں تو وہ چونکہ ہمارے لیے product گینی جائے گی ایک software کی cd جو ہے تو اس لیے ہم لوگ اس کو product level activity کا نام دیں گے چونکہ ہمارے question میں ہمیں یہ hint بھی دیا گیا ہے an order to duplicate a particular cd is a product level activity تو یہاں پہ بھی ہم لوگ ایک جو order ہے اس shipping documents جو بنا رہے ہیں جو clerk اس کے اوپر کام کر رہا ہے جو اس کے اوپر documentation use ہو رہی ہے یہ تمام cost جو ہیں وہ کون سے level کی cost ہوں گی وہ ہماری product level cost ہوں گی اور ہم جو rates calculate کریں گے یا allocation of cost کریں گے ہم product level پہ جا کریں گے ہم نچلے level پہ unit level پہ batch level کی اوپر نہیں کر سکیں گے product maintenance of equipment equipment کی ہم لوگ نے product maintenance کی کرنی ہے تو چونکہ ہم لوگ جو product maintenance کر رہی ہیں اور یہ ان کا تعلق کسی order سے نہیں ہے ان کا تعلق کسی particular product سے نہیں ہے ان کا تعلق کسی particular batch of setup سے نہیں ہے ان کا تعلق کسی particular cd یا کسی particular unit سے نہیں ہے تو اس کا تعلق overall annual maintenance کے ساتھ ہے overall operations کو smooth رکھنے کے ساتھ ہے تو اس لیے ہم لوگ اس کو کسی بھی نچلے level پہ جا کے allocate نہیں کر سکتے ہیں تو اس لیے ہماری یہ کونسی ہے یہ ہماری organizational sustaining activity کہلائے گی اس کو ہم لوگ نہ تو کسی particular unit پہ ڈال سکتے ہیں trace کر سکتے ہیں نہ ہم کسی particular batch پہ trace کر سکتے ہیں نہ ہم کسی particular product پہ trace کر سکتے ہیں نہ ہم کسی particular customer کو charge کر سکتے ہیں تو یہ پھر ہم کہا لے کے جائیں تو پھر ہم نے یہ کہا کہ یہ organizational level activities ہیں تو اس طرح کی cost جو ہوتی ہیں وہ ہم کسی customer پہ کسی product پہ کسی unit پہ کسی batch پہ ہم charge نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کی allocation in different ways یا different levels کے اوپر نہیں کر پاتی ہیں پھر ہم لوگ ABC جو کہتا ہے جو organizational sustaining activities ہیں ان کی cost should not be charge to the particular product اور یہ product کو charge نہیں ہونی چاہیے باقی تمام cost جو ہیں وہ product کو charge ہو سکتی ہیں customer کو charge ہو سکتی ہیں لیکن organizational sustaining activities کی cost ہوتی ہے یہ customer کو charge نہیں ہو سکتی ہے lighting and heating the company's production facility یہ production facility کی lighting اور heating کی cost ہے تو یہ بھی تو ظاہر ہے کہ کس particular unit کے لیے یہ کتنی cost use ہو رہی ہے کس particular batch کے لیے یہ کتنی cost use ہو رہی ہے کس particular level کے لیے product کے لیے کتنی cost use ہو رہی ہے تو اس لیے ہم لوگ اس کو کسی بھی کیونکہ ہمارے پاس کوئی logical cause and effect relationship developed نہیں ہو پاتا ہے unit level کی اوپر جا کے product level کی اوپر جا کے اس لیے ہم لوگ اس کو organizational sustaining activity میں لکھیں گے تو یہ بھی ایسی cost ہے جو کہ ہم لوگ organizational sustaining activities کے list میں ڈالیں گے preparation of quarterly financial reports اب یہ جو financial reports ہیں یہ جو head office کی cost ہے وہاں پہ جو accountant بیٹھا ہے اب اس کے لیے وہ جو اس کی particular کتنی cost ایک unit کے لیے آ رہی ہے ہم overall company کے ہی کھاتے میں جانی چاہیے اور یہ ہم product کو charge نہیں کر سکتے ہیں یا کسی particular batch کو charge نہیں کر سکتے ہیں تو اس لئے یہ بھی کونسی cost ہے یہ بھی organizational sustaining activities کی cost ہے hope so کہ آپ لوگ جو ہے وہ in level of activities کو with this example and exercise آپ اچھے اور آپ ان کو practically جو بھی آپ day to day businesses ہیں اس کے اوپر implement کر سکتے ہیں اور ان کو understand کر سکتے ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ traditional costing کے تحت اور ABC costing کے تحت ہم کس طریقے سے ہمارے جو profit margins ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے different ہو سکتے ہیں ہم جب traditional costing کی بات کرتے ہیں تو allocates all manufacturing overhead to products یہ تمام کے تمام manufacturing overhead جو ہیں وہ product کو assign کرتے ہیں یہ ہم لوگوں نے پہلے بھی discuss کیا ہے جب ہم نے شروع میں اپنی discussion start کی تھی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ traditional costing میں تمام manufacturing overhead جو ہوتے ہیں وہ product کو assign کی جاتے ہیں لیکن ABC سسٹم یہ کہتا ہے کہ only assign manufacturing overhead cost consumed by the products to those products ہم صرف وہی والے overhead جو ہے وہ products کو assign کرتے ہیں جو ان کی جو services انہوں نے consume کی ہوئی ہوتی ہیں جو انہوں نے overhead cost consume کی ہوئی ہوتی ہیں صرف وہی والی cost جو ہم ان کی unit product کو calculate کرتے ہوئے ڈالتے ہیں ہم تمام کی تمام cost جو ہے وہ ان کی per unit cost کی calculation میں شامل نہیں کرتے ہیں لیکن traditional میں ہم تمام manufacturing cost ان کے اندر شامل کرتے ہیں جب ہم تمام شامل کرتے ہیں تو جو بہتر آتی ہے تو یہ بھی ان کے جو دونوں میں مارجن آتے ہیں profit margin جو accuracy of profit margin ہے وہ activity based costing میں زیادہ بہتر ہوتی ہے as compared to traditional اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ان کی جو cost ہوتی ہے product کو وہ صرف وہ ہی charge کرتے ہیں جو اور جو کھانا کھانے والے ہیں صرف ان کو کھانے کی cost ڈالیں گے تو تب ان کی جو costing ہوگی وہ بہتر ہوگی اور اس سے کیا ہوگا کہ ان کی جو pricing ہوگی یا profitability ہوگی اس کی calculation جو ہے وہ زیادہ accurate ہو جائے گی ہم لوگ volume related allocation base کو use کرتے ہیں while allocation of foh cost جب ہم foh cost to the product charge کرتے ہیں تو volume based measure use کرتے ہیں جیسے ہم نے کہا labor hours ہیں یا ہم نے کہا machine hours ہیں اب ان کی bases کو پر جہم foh کی allocation کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں cost کی over costing ہو جاتی ہے یا پھر under costing ہو جاتی ہے جب over costing یا under costing کی problem آتی ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ چونکہ ہم non volume based related allocation کرتے ہیں اور وہ ہر قسم کی cost جو کے product نے consume کی ہوئی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں ان کی cost allocation ہے وہ زیادہ accurate ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بھی ان کے جو profit margins ہوتے ہیں اس میں فرق آتا ہے اور جو profit margins ہم activity based costing کے ذریعے سے نکالتے ہیں وہ زیادہ accurate ہوتی ہے as compared to traditional costing system disregard selling and admin expenses because they are assumed to be period expenses is تیسرا جو ان کا margins میں یا profitability میں فرق کی وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ traditional costing system میں جتنی بھی non manufacturing costs ہوتی ہیں وہ ہم لوگ disregard کر دیتے ہیں ہم ان کو product cost کی profitability calculate کرتے ہوئے اس میں شامل نہیں کرتے ہیں جب ہم gross profit نکالتے ہیں تو اس میں ان کو شامل نہیں کرتے ہیں لیکن on the other side جب ہم activity based costing use کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم لوگ جو non manufacturing costs ہوتی ہیں which are traced to the particular order اور particular products اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ ان کی cost کو زیادہ بہتر کر سکتے ہیں جیسے directly traceable جو costs ہوتی ہیں جس میں ہم لوگ shipping costs کہہ سکتے ہیں وہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں product کو assign کرتے ہیں اور جو ہمارے پاس pre production costs ہوتی ہیں جیسے ہم لوگ designing costs products کی یا ہم لوگ جو different costs pools میں جو ان کی جو different costs کی activities ہوتی ہیں ان کی base کے اوپر ہم different rates نکالتے ہیں اور اس کی bases کے اوپر ہم non manufacturing costs بھی ہم products کو یا customers کو یا orders کو assign کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم ان کی جو profitability ہوتی ہے وہ زیادہ accurately calculate کر سکتے ہیں تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ these are the three reasons due to which profit margins under traditional and activity based cost differ دونوں میں ہم لوگ جو profit margins نکالتے ہیں پار unit profit جو ہمارا نکلتا ہے under traditional costing اور activity based costing وہ ہمارا ان تین وجوہات سے ان کی وجہ سے فرق ہوتا ہے اس کو ہم لوگ مزید سمجھ کے لیے جب ہم لوگ ان کے اوپر numerical questions کریں گے تو آپ کو مزید understanding ہو جائے گی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ traditional میں اور ABC costing میں profit margins میں فرق آتا ہے to understand the comparison of product margins between traditional and activity based costing I have selected this problem this is problem 717 from managerial accounting by garrison noreen 15th addition requirement number one is calculate product margin under traditional costing system ہم نے product margins calculate کرنے ہیں traditional costing system کے تحت اور ایک particular format میں ہم لوگ نے basically ان کی income statement بنانی ہے product wise سب سے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں description پھر اس کے بعد ہے پہلی product extreme پھر path finder اور total سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں sales انہیں کہ اس کے 20,000 units وہ بیچیں گے یہ ہمیں given ہے ہمارے question میں اور ان کی per unit price ہمیں given ہے that is 140 جب ہم نے ان کو multiply کیا تو یہ آجائے گا ہمارے پاس 28 lakh 28 lakh revenue جو ہمیں extreme product دے گی دوسری product کے لیے ہم نے یہ کہا 80,000 units وہ بیچیں گے اور 99 par unit ان کی price ہوگی this information has been given ہم نے جب ان دونوں کو multiply کیا تو یہ ہمارے پاس آجائے گا 79 lakh 20 thousand کی یہ ریوینیو آگیا جب ہم نے ان دونوں کو پلس کیا تو یہ ہمارے پاس آجائے گی ایک کروڑ سات لاک بیس ہزار کا ٹوٹل ریوینیو آگیا 10.72 ملین اب اس کے بعد ہم لوگ اس میں سے ان کی cost کو minus کریں گے تو ہمارا profit نکل آئے گا تو cost میں سب سے پہلے direct material direct material ہم کیسے نکالیں گے 20,000 units تھے اور per unit material جو ہے ہمیں given ہے ہمارے question کے اندر تو یہ 72 per unit material ہمیں given ہے 20,000 کو 72 سے multiply کیا تو یہ آجے گا ہمارے پاس 14,40,000 کا material اس product پہ لگے گا اور اسی طریقے سے 80,000 multiply by per unit material جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ بھی given ہے that is 53 per unit 53 per unit جو ہے وہ ہمیں اس case میں pathfinder کے لیے ہے جب ہم نے ان دونوں کو multiply کیا تو یہ ہمارے پاس آجے جی 42,40,000 42,40,000 کا material جو ہے وہ ہمیں اس کے لیے چاہیے ہوگا جب ہم نے ان دونوں کو total کیا تو یہ آجے گا ہمارے پاس 56,80,000 کی figure آگئی total materials کی پھر اس کے بعد ہم نے کہا direct labor direct labor اسی طریقے سے 20,000 multiply by 24 that is given in our question ہمیں یہ given ہے 24 per unit جو ہمیں labor لگتی ہے جب ہم نے ان دونوں کو multiply کیا تو یہ آجائے کہ 4,80,000 کی labor cost آگئی extreme کے لیے اور 80,000 کے ساتھ ہم نے multiply کیا 12 per unit ہمیں given ہے ہمارے question میں جیسے میں نے آپ اس سے پہلے share کیا تھا سوال تو آپ اس کو concern کر سکتے ہیں تو ہم نے جب ان کو multiply کیا تو یہ ہمارے پاس آجائے گا 9,60,000 کی labor ہمارے پاس pathfinder کے لیے جب ہم نے ان دونوں کو total کیا تو یہ آجائے کہ ہمارے پاس 14,40,000 کی ہمارے پاس labor cost آجائے اب تیسری چیز آجاتی ہے manufacturing overheads M.O.H manufacturing overhead چونکہ یہاں پہ ہی فرق آئے گا manufacturing overhead میں تو ہم نے یہ کہ manufacturing overhead are applied at the based on direct labor hours direct labor r کی basis کی پر manufacturing overhead ہم apply کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلی product نے کتنے labor hours consume کیے ہیں اور دوسری product نے کتنے labor hours consume کیے ہیں تو میں یہ working کرنے کے لیے میں next page پہ چلا جاتا ہوں تو آپ ذرا gore کریں کہ foh rate calculate کرنا پڑے گا سب سے پہلے foh rate is equal to estimated foh یہ working basically کر رہا ہوں میں آپ کو foh کے لیے working for foh okay estimated foh divided by estimated base یہ ہم لوگوں نے management accounting fundamental میں بھی پڑا تھا ہمیں question میں given ہے جی ہمیں 19 لاکھ 80 ہزار کے foh estimated دیئے گئے ہیں یہ ہمارے question میں given ہے اور ہمیں total جو direct labor are estimated دیئے گئے ہیں that are 120 thousand hours تو ہم نے یہ کہ per direct labor are ہمارے پاس آگیا 16.50 per direct labor are ہمارے پاس rate آگیا foh کا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے direct labor are extremes کے لئے use ہوں گے direct labor hours for extreme ہم نے کہا کے ہم لوگ 20,000 unit بناتے ہیں اور ہر unit کے اوپر دو labor hours لگتے ہیں یہ ہمیں given ہے ہمارے question کے اندر units بھی دیئے گئے ہیں اور direct labor hours پر unit بھی دیئے گئے ہیں تو ہم نے اس کے آگے تو total بن گے 120,000 اس طریقے سے 1,020,000 کیا کر سکتے ہیں بھی calculate کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ نابید given ہوتا تو تب ہی بھی آپ اس کو calculate کر لیتے تو اب ہمارے پاس پہلی product 40,000 hours use کر رہی ہے اور ایک hour کی جو cost آتی ہے وہ 16,50 تو ان کو ہم use کر کے foh کی allocation کر سکتے ہیں تو میں واپس solution پہ آتا ہوں تو ہم نے لکھی جب میں اس کو multiply کیا تو یہ میرے پاس آجے گا جی total آگیا جی 6,60,000 کی cost آگئی اسی طریقے سے میں نے pathfinder کے لیے کہا جی یہ 80,000 hours use کرے گی اور multiply by 16,50 ہوگا تو میں اس کے حساب سے کروں گا تو یہ 13,20,000 کے foh جو ہیں وہ اس کو charge ہو جائیں گے total میں دونوں کو کروں گا تو یہ 19,80,000 کی cost total company کی آئے گی میں total manufacturing cost کر لیتا ہوں total manufacturing cost یہ ان سب کو میں total کیا یہ والے جن کو میں نے اور box میں کر دیا ہے ان کو میں نے جب total کیا جب ہم نے 14,40,000 کو 4,80,000 اور 6,60,000 کو total کیا تو یہ آجے گا جی 25,80,000 کی total manufacturing cost آگئی اسی طریقے سے pathfinder کے لیے 65,20,000 کی total manufacturing cost آگئی جب ہم نے اس کو revenue میں سے اور ان کا total جو آگئی company کی that was 91,00,000 91,00,000 کی total company کی manufacturing cost آگئی ہم نے total میں سے revenues میں سے cost کو minus کیا تو ہمارے پاس کیا آجائے جی product margin mean ہر ایک product ہمیں کیا profit دیتی ہے یہ ہمارے پاس آگیا تو تو یہ آجے گا جی دو لاکھ بیس ہزار کی figure آگئی یہ میرے پاس extreme product کے لیے اور اسی لحاظ سے چودہ لاکھ کی figure آگئی یہ میرے پاس اس کا جو ہے وہ product margin آگیا کس کے لیے چودہ لاکھ path finder کے لیے اور total overall company کا جو profit آیا وہ ہے 16 لاکھ 20 ہزار کا تو اس طریقے سے میں کیا کر سکتا ہوں ان کی calculation کر سکتا ہوں اور product margin کو calculate کر سکتا ہوں by using this format this is just like an income statement جس میں میں ہر ایک product کا جو ہے وہ آپ سمجھ رہا ہوں by deducting direct manufacturing cost from the sales اب ہم دیکھتے ہیں requirement number two کیا ہے میں آپ کے ساتھ question share کرنے جا رہا ہوں پھر سے requirement number two میں the company is considering replacing its traditional costing system in an activity based costing system that would assign its manufacturing overhead to the following four activities cost pools انہیں کہ جی وہ اپنے system کو change کرنا چاہ یہ total labor hours 40,000 ہیں جیسے ہم نے بھی پچھلی working میں calculate کیا تھا اور pathfinder total labor hours 80,000 ہیں total labor hours 1,20,000 ہیں product sustaining number of products کے اوپر base کرے گی یہ cost اس کا cost driver number of products ہو گا تو یہ product sustaining cost کہلائے گی اس کے لیے 6,2400 کی total cost ہے تو چونکہ یہ دو products ہیں یہ بھی ایک product ہے یہ بھی ایک product ہے تو اس لیے ہم لوگ اس کو برابر دو products میں divide کر دیں گے اور اس کے بعد جو other costs ہیں جس کو جس کو میں نے آپ شروع میں بتایا تھا کہ یہ ہم لوگ product کے اوپر چارج نہیں کرتے ہیں یہ ہمارے پاس 99,000 کی cost ہے اور وہ applicable نہیں ہوگی products کے اوپر in under ABC costing system میں آگے چل کے آپ کو traditional کا اور ABC کا یہ بھی فرق سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہم لوگ جب اس کو نہیں کرتے ہیں تو اس کا impact product margin کے اوپر کیا آتا ہے total manufacturing overhead 19,80,000 کے ہیں جو کہ ہمیں اوپر question کے اندر 19,80,000 کے given ہیں تو اس کی بیسیک کیا کیا ہے cost pools کے اندر division ہمیں ایک دے دی کہی ہے کہ ہر ایک فائلڈر کا under activity based costing system activity based costing system کے تحت ہم لوگ جو ہے وہ اب اس کی calculation کریں گے product margins کی اس کے لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر سے board share کرنے جا رہا ہوں آپ دیکھیں پلیز requirement number two میں نے یہ کہا requirement number two میں ہم نے calculate product margins under activity based costing system ABC system کے تحت ہم نے product margins نکال نے ہیں تو سب سے پہلے آپ اسی طریقے سے income statement بنائیں گے description پھر اس کے بعد کیا ہے extreme یہ product ہے پھر path finder یہ second product ہے اور total of the company سب سے پہلے ہم لکھیں گے sales اسی طریقے سے 20,000 units ہم نے اس کے بیچے ہیں اور 140 اس کی price ہے تو یہ ہم لکھیں گے 28,000 کا revenue آگیا ہمارے پاس اس product کا اور دوسری product کے 80,000 units بیچے ہیں اور 99 per unit اس کی price تھی تو یہ آجا گے ہمارے پاس 79,000 20,000 کی اس کا revenue آگیا اور total revenue آگیا 10.72 million کامین ایک کروڑ جو ہے وہ 720,000 کا جو ہے وہ ہمارے پاس total revenue آگیا میں اس کو underline کر دیتا ہوں revenue اس کو الیدہ رکھنے کے لیے پھر اس کے بعد ہم لکھیں گے direct materials direct material اسی طریقے سے جیسے ہم لوگوں نے پچھلے table میں calculate کیا تھا 20,000 multiply by 72 per unit direct material تھا تو یہ آجائے گا جی 14,000,000,000 کا یہ material آگیا اور 80,000,000 اس کی جو ہے وہ کیا تھا جی کے دوسرے product کے units تھے اور 53 per unit اس کا material تھا تو total ہم لوگوں نے کر لیا تو یہ آجائے گا جی ہمارے پاس 42,000,000,000,000,000 کا material اس کے اوپر لگا total جب ہم لوگوں نے ان دونوں کو کیا تو یہ ہمارے پاس آجائے گا جی 56,000,000,000 کا material جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ calculate کر لیا یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم لوگوں نے traditional system کے تحت income statement بناتے ہوئے کیا تھا پھر ہے جی direct labor direct labor بھی اسی طریقے سے 20,000 units ہیں multiply by 24 per unit ہے تو یہ آجائے گی ہمارے پاس 4,000,000,000 کی labor cost آجائے گی اور اسی طریقے سے 80,000 units ہیں دوسری product کے اور 12 per unit جو ہے وہ اس کی labor cost ہے تو اس لحاظ سے 9,60,000 جو ہے وہ اس کی labor cost آگئی جب ہم نے ان دونوں کو total کیا تو یہ 14,40,000 کی labor cost جو ہے وہ ہمارے پاس ادھر آگئی پھر تیسرا ہے جی manufacturing overheads اب manufacturing overheads کو calculate کرنے کے لیے ہم working کر لیتے ہیں اس کی working میں چونکہ جگہ یہاں پہ کم ہے تو میں working میں show کر کے بتاتا ہوں کہ foh کی calculation ہم چونکہ اب abc system use کریں گے تو اس لیے foh کی calculation different ہو جائے گی تو میں یہاں پہ working کر لیتا ہوں working ہے میرے پاس calculation of foh under abc system abc activity based costing system کے تحت ہم نے foh کی calculation کرنی ہے تو ہمیں basic جو formula ہے وہ وہی ہے کہ ہم لوگ کے لکھیں گے activity rate multiply by activity consume activity rate کیا ہے اور activity consume کیا ہوئی ہے یہ ہم لوگ دونوں کو کریں گے اب activity rate کیا ہوتا ہے activity rate is equal to activity cost activity cost pool divided by divided by estimated total activity driver ایک تو activity cost pool کی cost کتنی ہے اور اس کو ڈرائیور سے multiply کر لیں گے یہ basic formula ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو activities تھی وہ کون کون سی تھی number one ہمارے پاس activity تھی sporting ڈرائیور 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 یہ جیسے میں نے اوپر formula لکھا ہوا ہے اس کو fuse کر کے آپ جا کر سکتے ہیں rates نکال سکتے ہیں number two میرے پاس کیا تھی batch setup batch setup جو ہے وہ یہ number of setups پہ depend کرے گی depend کر رہی ہے اس کا ڈرائیور ہے number of setups تو اس کی cost ہے جو ہمیں question میں given ہے that is nine lakh four lakh ninety five thousand four lakh ninety five thousand اس کی cost ہے اور اس کے جو total ڈرائیور ہے that is three hundred setups یہ ہے جی direct labor hours اور یہ ہیں setups okay اور اس کا بنے گا جی one thousand six hundred and fifty per setup یہ اس کا rate آ جائے گا یہ per setup اس کا rate آ گیا جو ہمیں cost کو calculate کرنے کے لیے چاہیے اب اس کے بعد آ جائے گی number three پہ number three ہے ہمارے پاس product sustaining پروڈک سسٹیننگ کی cost جو ہمیں given ہے ہمارے question میں that is six lakh two thousand and four hundred اور یہ کس پہ depend کریں گی number of products کی اوپر تو ہمارے پاس دو پروڈکٹس ہیں these are two products ہم نے جب two پہ divide کیا تو یہ آجے گا جی three lakh one thousand and two hundred کی پر پروڈکٹ cost آجے گی پر پروڈکٹ تو یہ ہمارے پاس rates آگئے ان تینوں کے اب ہم یہ والا جو فارمولا ہے اس کو use کر کے کیا کر سکتے ہیں foh allocate کر سکتے ہیں on each product extreme کے اوپر اور اس کے pathfinder کے اوپر سب سے پہلے ہے جی sporting direct labor ہم نے یہ کہا جی کہ direct labor اس کے لیے labor hours ہیں forty thousand hours multiply by six point five three تو یہ ہم نے کیا جی تو یہ ہمارے پاس آجے گی cost sporting direct labor کی دو لاکھ ایک سٹھ ہزار دو سو یہ میں نے کیا کیا ہے اس کو multiply کیا تو یہ آجے گا اب دوسرے کے لیے کیا ہے eighty thousand اس کے hours ہیں multiply by six point five three کیا تو جب میں نے اس کو multiply کیا تو یہ آجے گا میرے پاس پانچ لاکھ بائیس ہزار چار سو یہ دونوں کو میں نے multiply کر دیا پھر اس کے بعد کیا ہے جی set up cost set up cost number of set ups پر depend کر رہی ہے تو ہم نے کہا جی کہ پہلی والی جو product ہے extreme اس کے total set ups جو مجھے given ہے question میں وہ تھے 200 اور پر set up cost جو میں نے ابھی calculate کی ہے پچھلے والے میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں کہ جو میں نے یہاں پہ working کی تھی اس میں میں نے کہا جی کہ پر set up cost ہے sixteen fifty تو اس کو میں use کر کے کہا کروں گا set up cost نکال لوں گا multiply by sixteen fifty جب میں نے sixteen fifty کو two hundred سے multiply کیا تو یہ میرے پاس آجائے کہ جی تین لاکھ تیس ہزار کی یہ والی cost آگئی پھر میں نے کہا جی دوسری product کے اوپر ایک سو set up لگتے ہیں تو sixteen fifty سے multiply کیا میں نے تو یہ میرے پاس آجائے کہ جی ایک لاکھ پینسٹھ ہزار کی set up cost جو ہے وہ اس product کو چارج ہو گئی اب تیسرے نمبر پہ ہے product sustaining اس کا میں نے ریٹ نکالا تھا تین لاکھ ایک ہزار دو سو اب چونکہ multiply by one ہونا ہے دونوں کے ساتھ تو یہ آجائے کہ تین لاکھ ایک ہزار دو سو ادھر آگیا تین لاکھ ایک ہزار دو سو ادھر آگیا جب میں نے ان دونوں کو total کیا تو یہ آجائے کہ جی سات لاکھ تراسی ہزار چھے سو آگئی اس کی cost جب میں نے ان دونوں کو total کیا یہ آجائے کہ جی چار لاکھ پچانوے ہزار کی یہ والی total cost آگئی setup کی cost اور یہ والی جو میں نے ان دونوں کو total کیا تو یہ چھے لاکھ دو ہزار چار سو کی cost جو ہے وہ اس طریقے سے آگئی جب میں نے ان سب کو total کیا اور اس کو اس میں سے minus کیا اٹھائیس لاکھ میں سے تو میں نے ان سب کا total کر کے اس کو اٹھائیس لاکھ میں سے minus کیا تو اب چونکہ میرے پاس جگہ کم پڑ گئی ہے تو اس لیے میں یہاں پہ اس کو جو ہے وہ نیچے total cost نہیں لکھتا ہوں میں صرف اور صرف اس کا جو profit لکھتا ہوں تو اٹھائیس لاکھ میں سے میں نے جب یہ تمام کی تمام cost کو minus کیا یہ والی جو ساری cost ہیں ان کو جب میں نے minus کیا تو یہ میرے پاس آجائے گا جی بارہ ہزار چار سو اس product جو پر loss ہو جائے گا بارہ ہزار چار سو کا کیا آجائے گا loss اور اسی لحاظ سے جب میں نے اس product کا بھی calculate کیا تو یہ میرے پاس آجائے گا سترہ لاکھ اکتیس ہزار چار سو کا کیا آجائے گا میرے پاس اس کا margin آجائے گا اور total margin کی جب میں بات کروں گا تو وہی سترہ لاکھ انیس ہزار کا ہمارے پاس margin آجائے گا اب آپ ذرا غور کریں overall product margin زیادہ ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جب traditional costing system apply کیا تھا تو اس میں جو organizational sustaining activities کی cost تھی جو میں آپ لوگوں کو question کے اندر جو ہے وہ show کراتا ہوں آپ دیکھیں جی کہ یہاں پہ یہ جو organizational sustaining activities کی cost تھی other cost کے اندر 99000 کی یہ ہم لوگ جو ہے وہ products کو charge نہیں کریں گے under ABC costing system لیکن جب ہم لوگ traditional costing system کرتے ہیں تو اس میں ہم لوگ یہ والی cost بھی charge کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے product کے margin جو ہوتی ہیں وہ traditional کے تحت کم ہوتے ہیں اور جو activity based costing ہوتی ہے اس کے تحت زیادہ ہوتی ہیں تو یہاں پہ ہم لوگوں نے یہاں پہ سمجھنے کی کوشش یہ کی ہے کہ دونوں method کے تحت ہم product کے margin کو کس طریقے سے calculate کرتے ہیں اب ہم لوگ تیسرا part دیکھ لیتے ہیں third part کے اندر ہمیں کہا ہے جی جی کہ آپ لوگ comparison کریں in using exhibit 714 as a guide prepare a quantitative comparison of traditional activity based and activity based cost estimate explain why the traditional and activity based cost assignment differ کہ دونوں میں cost کی جو differences ہے وہ کیسے آپ کو نظر آتا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے دونوں cost systems کے اندر اور ہماری cost جو ہے وہ الیدہ الیدہ ہے اس کی calculation جو ہے وہ ہمیں ایک نئے table بنا کے کرنا پڑے گی میں آپ کو requirement number 3 کا solution آپ سے share کرتا ہوں پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپر discussion کرتے ہیں requirement number 3 ہے quantitative comparison of costs and product margins ہم لوگ cost اور product margins کے comparison کو دیکھ لیتے ہیں کہ دونوں systems کے تحت یہ cost اور profit margins میں کیا فرق ہے جیسے ہم لوگوں نے یہ کہا جی یہ ایک extreme ہے اور یہ pathfinder ہے traditional costing کے تحت ہمارے پاس جو profit تھا یا margin تھا products کا extreme کا تھا دو لاکھ بیس ہزار کا margin اور جو pathfinder تھا اس کا تھا جی چودہ لاکھ کا margin تھا اوکے اے بی سی کاؤسٹنگ کے تحت ہمارے پاس margins کی کیا فگر آئیں ہم نے کہا جی اے بی سی کے تحت ہمارا margin تھا extreme کا 12400 کا ہمیں loss نظر آ رہا تھا اور اس کے تحت سترہ لاکھ اکتیس ہزار چار سو کا جو تھا وہ ہمارے پاس اس کا margin تھا اور میں اگر total margins کی بات کرتا ہوں تو پہلے والے case میں ہمارے پاس جو تھا وہ سولہ لاکھ بیس ہزار کا margin تھا total اور اس صورت میں سترہ لاکھ انیس ہزار کا margin تھا total جو اگر ہم ایکٹوٹی بیسٹ کاؤسٹنگ کی تحت دیکھیں total margin وہ ہے سترہ لاکھ انیس ہزار اور اگر ہم لوگ traditional کے تحت دیکھیں تو وہ سولہ لاکھ بیس ہزار ہے تو یہ total margin اسی لیے زیادہ ہوا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے جو 99000 کی جو organizational sustaining cost تھی وہ ہم لوگوں نے ABC میں products کو charge نہیں کی جس کی وجہ سے overall products کا margin جو ہے وہ سترہ لاکھ انیس ہزار ہو گیا ہے سولہ لاکھ بیس ہزار سے اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ والی جو product ہے یہ loss دے رہی ہے لیکن اس option میں یہ profit دے رہی ہے اور ادھر اس کا profit کم ہے اور اس option میں اس کا profit زیادہ ہے یہ کیوں زیادہ ہے اور کیوں کم ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے لیے پھر ہمیں اس کے cost کے comparison میں جانا پڑے گا cost کے comparison میں آپ اگر غور کریں اپنے solution کے اوپر تو ہمارے پاس جو دو cost ہیں جو direct materials اور direct labor ہے they are same in both of the option in both traditional and ABC costing both costs have same figures and ABC both costs are the same اس کے ان کا تو کوئی فرق نہیں ہے فرق کہاں پہ آتا ہے فرق آتا ہے manufacturing overheads کے اوپر manufacturing overheads میں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو آپ ذرا غور کریں کہ یہاں پہ manufacturing overhead جب میں جو ہے وہ extreme product کی بات کرتا ہوں اور یہاں پہ pathfinder کی بات کرتا ہوں تو آپ دیکھیں جی extreme product میں جو traditional کے تحت traditional کے تحت میں نے اگر اس کے foh کی allocation کی بات کی that was 6,60,000 یہ 6,60,000 کی foh اس کو allocate ہوتے ہیں اور اسی لحاظ سے اس کو allocate ہو رہے ہیں 13,20,000 اور اگر میں total کی بات کر لیتا ہوں تو total foh تھے اس کے 19,80,000 20,60,000 کی percentage لیتا ہوں تو یہ میرے پاس آتا ہے جی 33.33% mean میں نے total جو foh تھا اس کا 33% charge کیا ہے extreme کو and 66.67% میں نے charge کیا ہے کس کو جی pathfinder کو تو یہ میرے پاس جو ہے وہ دو حصوں میں cost کی division جو ہے وہ نظر آ رہی ہے لیکن اگر میں ABC کے تحت دیکھتا ہوں تو ABC میں میں نے چونکہ ایک rate use نہیں کیا تھا میں نے different rates use کیے تھے اور different rates کے لیے میں نے different اس کی allocation کی تھی تو اب آپ ذرا غور کریں کہ میں نے جو اس کو سب سے پہلے کیا تھی sport labor sport labor کی میں نے cost اس کو extreme کو charge کی تھی 2,61,200 اور میں نے pathfinder کو charge کی تھی 5,22,400 اور total cost جو میں نے direct labor sport کی تھی وہ تھی 7,83,600 کی اگر آپ اپنے solution پہ جاتے ہیں ABC کے تحت تو اس میں سے آپ کو یہ والی figure جو ہے وہ مل جائیں گی پھر دوسری بات تھی set up cost کی set up cost میں میں اگر extreme کی بات کرتا ہوں تو extreme کو میں نے charge کی تھی batch set up کی cost 3,30,000 کی اور اس کو میں نے charge کی تھی 1,65,000 کی cost جو ہے وہ میں نے اس کو charge کی اور total cost تھی میرے پاس 4,95,000 کی اب آپ ذرا غور کریں اور تیسری cost تھی میرے پاس product sustaining product sustaining cost میں نے اس product کو charge کی تھی 3,1,200 کی اور اس کو بھی میں نے charge کی تھی 3,1,200 کی یہ میرے پاس جو ہے وہ total cost تھی 6,2,400 کی تو میں نے اس کو جو ہے وہ اس لی طریقے سے charge کی اب میں اگر ان کی percentage calculate کرتا ہوں 2,61,200 کی percentage لیتا ہوں 7,83,600 کے ساتھ تو یہ میری بنتی ہے جی 33,33% اوکے اور یہ بنتی ہے جی 66,67% اگر آپ ان کو 5,22,400 کو divide کریں گے 7,83,600 کے اوپر تو آپ کے پاس یہ percentage آ جائے گی پھر اس کے بعد میں set up cost کی بات کرتا ہوں تو set up cost جو ہے وہ 3,30,000 divided by 4,95,000 کروں گا تو یہ آتا ہے جی 66,67% اور یہ آتا ہے 33,33% اوکے اور پھر اس کے بعد میں نے اس والی cost کی اگر بات کی تو یہ آتا ہے جی 50% اس کا اور 50% ہی اس کو charge ہو گئی ہے اب آپ ذرا غور کریں کہ اس والی product کا margin کم ہو گیا ہے کیوں کم ہو گیا ہے کہ پہلے ہم لوگ صرف اس کو foh کا 30% charge کر رہے تھے لیکن یہ جو دونوں cause تھی ان کی یہ facilities زیادہ consume کر رہی تھی mean set up batch set up facilities زیادہ لے رہی تھی کیونکہ یہ زیادہ batches لے رہی تھی اور اس کی product sustaining بھی چونکہ برابر برابر ہونی چاہیے تھی 50-50% ہونی چاہیے تھی لیکن ہم لوگ تو صرف اس کو 33% cost charge کر رہے تھے set up والی بھی اور product sustaining والی بھی جس کی وجہ سے یہ والی جو product تھی یہ under costed تھی جو extreme extreme والی product تھی that was under costed جب یہ under costed تھی تو اس کی وجہ سے اس کا margin جو تھا وہ زیادہ تھا جو کہ جب ہم نے ABC کو apply کیا تو اس کی وجہ سے اس کا margin جو ہے وہ کیا ہو گیا اب اس کی cost کی allocation ٹھیک ہو گئی اس کے مطابق ہو گئی جو وہ facilities پرویوز کر رہی تھی تو اس سے بھی کیا ہوا کہ اس کی cost جو ہے وہ جو ہے وہ under costing جو تھی وہ والی ٹھیک ہو گئی اور اس سے اس کا margin جو ہے وہ reduce ہو گیا اب آپ ذرا گوھر کریں اس کا margin تھا traditional کے تحت چودہ لاکھ کا لیکن اس کا بعد میں margin بھڑ گیا یہ ہو گیا سترہ لاکھ ہی کتیس ہزار چار سو یہ margin کیوں بڑا ہے کیوں کہ ہم لوگ اس product کو تمام کی تمام cost چاہے وہ کم facilities use کر رہی تھی چاہے وہ زیادہ facilities use کر رہی تھی ہم اس کو کر رہے تھے 66.67% charge کر رہے تھے total cost کا لیکن actually وہ صرف ایک ہی cost ایسی تھی جس کا 67% facilities consume کر رہی تھی باقی یہ جو دونوں cost تھی batch والی cost batch setup کی cost اور product sustaining cost وہ 67% سے کم use کر رہی تھی جب ہم نے ABC کا system apply کیا تو اس نے کیا کیا کہ اس کی cost کو کیا کر دیا reduce کر دیا جو یہ پہلے traditional کے تحت over costed تھی اس کو کیا کیا اس نے جو ہے وہ correct کر دیا اور اس کی correction کی وجہ سے کیا ہو گیا اس کی جو ہے وہ profit margin increase کر گیا so that is the basically comparison of costs and profit margins between two costing methods traditional costing and activity based costing اور یہاں پہ میں نے آپ کو سمجھانے کی یہ کوشش کی ہے کہ ABC costing جو ہے وہ کس طریقے سے ہماری product cost کو جو over costed اور under costed ہوتی ہیں ان کو improve کرتی ہے ان کو correct کرتی ہے اور اس کی نتیجے میں ہماری جو profit margins ہوتے ہیں product کے اوپر وہ کیا ہو سکتے ہیں assess ہو سکتے ہیں اور ان کے اوپر ہم لوگ جو ہے وہ decision کر سکتے ہیں اگر ہم لوگ بھی ہیں manager دیکھیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ تو product بڑی اچھا کام کر رہی ہے یہ margin کما رہی ہے دو لاکھ بیس ہزار کا تھوڑی sale کر کے تھوڑے units بیچ کے زیادہ margin کما رہی ہے لیکن لیکن جب ہم لوگوں نے اصل صورتحال دیکھی تو ہم نے یہ دیکھا کہ جتنی یہ production facilities کو consume کر رہی ہے اس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ product جو ہے وہ profit میں نہیں ہے بلکہ loss میں ہے اس لیے ہمیں اس product کے اوپر focus کرنا پڑے گا اور اس کو جو ہے وہ profitability کو improve کرنے کے لیے اس کی جو cost management ہو سکتی ہے وہ ہمیں کرنا پڑے گی کیونکہ یہاں پہ ہم لوگ ساری کی ساری cost اس کو 33% کے حساب سے charge کر رہے تھے according to one activity measure لیکن جب ہم لوگوں نے ہر activity measure different کیا اور اس کی جو particular اس نے جو consumption of resources کیے اس کے حساب سے ہم لوگوں نے cost charge کی تو ہم نے کہا کہ اس کی جو sport cost تھی وہ تو 33% ہی لگے گی لیکن جو set up batches ہیں وہ چونکہ زیادہ batches استعمال کر رہی ہے اس لیے یہ cost اس کو زیادہ charge ہونی چاہیے اور جو product sustaining activities ہیں یہ اس کو cost 50% charge ہونی چاہیے جو کہ اس کو 33% charge ہو رہی تھی اس وجہ سے اس کی جو costing کی problem تھی جب ہم نے اس کو improve کیا تو اس سے ہماری product جو ہے وہ جو profit نظر آ رہا تھا وہ actually کیا تھا loss تو اس لحاظ سے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں activity based costing is a valuable tool for managing or correcting our product costs and taking relevant decisions on product margins and costing issues which we face under traditional costing system اس طریقے سے ہم لوگ جو ہے وہ اپنی product costing کو بہتر بنا سکتے ہیں by using activity based costing hope so کہ آپ لوگ جو ہے وہ comparison of profit اور under costing and over costing کی problem کو اچھے طریقے سے سمجھ کے ہوں گے اس problem کے ذریعے سے اور آپ لوگ جو ہے وہ اپنی باقی problems کو بھی جو ہے وہ حل کر سکیں گے اگر آپ کو کوئی بھی confusion ہو تو آپ comments کے اندر questions میں پوچھ سکتے ہیں میری ویڈیوز کو like کیجئے گا اور دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا مت بولئے گا میرے چینل کو subscribe کریں تاکہ آپ لوگوں کو timely ہار آنے والی activities کا پتہ چل سکے thank you so much for being with me دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی